مطلق اور مقید وہ ہے جو کسی وصف کے ساتھ موصوف ہو جو کسی قیل کے ساتھ مقید ہو مثلا میں کہتا ہوں رجل شریف اب یہ رجل مقید ہے کس صفت کے ساتھ شریف صفت کے ساتھ اور دونوں کا میں نے حکم بتلایا تھا ہمارا نار کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی والمقید یجری علی تقید ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقید پر جاری ہوگا یعنی ہمارے نزدیک مطلق پر وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا اگر ممکن ہو تو اس پر عمل وصف اطلاق کے ساتھ ہی کیا جائے گا اس کو کسی قیل کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا سمجھ میں آیا اس لئے کہ مثلا کتاب اللہ میں ایک چیز مطلق آئی ہے اب اگر آپ اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو کتاب اللہ میں تو مطلق تھی آپ نے خبر واحد اور قیاس کے ساتھ اس کو کیا کر دیا مقید کر دیا تو گویا آپ نے اس کے وصف اطلاع کو منصوب کر دیا خبر واحد یا قیاس کے ساتھ اور خبر واحد اور قیاس زنی ہیں اور کتاب اللہ قطعی ہے اور قطعی کو زنی کے ساتھ منسوخ نے کیا ہے تو جب تک وصف اطلاع کے ساتھ عمل ممکن ہے اس پر وصف اطلاع کے ساتھ عمل کیا جائے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک مقید کرنا جائز ہے بھئی صبر واحد کے ساتھ مطلق ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اس کی دو مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں بھئی آج تیسری مثال پڑھیں گے کہتے ہیں وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مُطَلَقٌ فِي مُسَمَّ تَوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبَرِ بَلْيُعْمَلُ بِهِ عَلَىٰ وَجْحٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَاب بِيَنْ يَقُونَ مُطْلَقُ التَّوَافِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ وَالْوُضُوءُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْخَبْرِ فَيُجْبَرُ النُقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِالْدَّمِ بَيْتْكِتَابُ اللَّهِ کے اندر حج کے ذکر میں حج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْيَتْتَوْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ اور چاہیے کہ تواف کریں پرانے گھر کا حتیق کا کیا معنی پرانا گھر چونکہ یہ پہلا گھر کا بیت اللہ زمین پر جو اللہ کیلئے بنایا گیا اس لئے اس کو بیت عتیق کہتے ہیں اور اب اس بات میں ہمارا اور امام شاکر رحم اللہ کا تو اتفاق ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے مولانا تواف زیارت کے بارے میں تواف زیارت وہ تواف ہے جو حج میں فرض ہے مولانا حج میں حج کا رکن ہے سمجھ میں آیا بھئی تواف زیارت فرض ہے حج میں اگر تواف زیارت نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوگا بھئی سمجھ میں ہے جیسے نماز میں مولانا رکو سجدہ وغیرہ کیا ہیں فرض ہیں فرض نہ ادا کیا تو نماز ہی نہ ہوئی تو یہ بھی حج میں فرض ہے اب اس بات میں تو اتفاق ہے کہ کس کے بارے میں یہ تواف زیارت کے بارے میں اور معلوم ہوا کہ حج میں تواف کرنا فرض ہے کیونکہ یہ حکم کس سے آ رہا ہے کس میں ہے بھئی کلام اللہ کتاب اللہ کے اندر ہے آج اس تواف کے اندر مولانا وضو کرنے وضو کا کیا حکم ہے کیا وضو فرض ہے وضو کے ساتھ کرنا ضروری ہے شرط ہے اس کے لئے یا وضو اس کے لئے فرض نہیں ہے مولانا تو ہمارا اور امام شافیر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک وضو کرنا فرض نہیں ہے امام شافیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا اس کے لئے فرض ہے وضو ہونا چاہیے دلیل ان کی دلیل ان کی حدیث ہے مولانا حدیث میں آتا ہے بھئی اتوافو بالبیت صلاتو حدیث میں آتا ہے اتوافو بالبیت صلاتو کہ بیت اللہ کا تواف جو ہے وہ نماز ہے حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کا تواف نماز ہے یعنی نماز کی طرح ہے جیسے نماز نماز کی طرح ہے کہ معلوم ہوا اس سے امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز نماز کے لئے وضو شرط ہے فرض ہے اسی طرح مولانا تواف کے لئے بھی کیا ہے جیسے نماز کے لئے وضو شرط اور فرض ہے اسی طرح تواف کے لئے بھی کیا ہے وضو شرط ہے اور فرض ہے مولانا اور دلیل ان کی یہ خبر واحد ہے اتواف بالبیت الصلاح کہ بیت اللہ کے جیسے تواف ہے وہ کیا ہے نماز ہے یعنی نماز کی طرح ہے ہم کہتے ہیں بھئی کتاب اللہ کے اندر آیا ہے وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ کہ چاہیے کہ تواف کریں کس کا پرانے گھر کا یہاں مطلق تواف کا ذکر آیا مولانا وضو کا ذکر ہے نہیں ملوم مطلق تواف تواف کرنا فرض ہے چاہے وضو کے ساتھ ہو چاہے بغیر ہے دونوں صورتوں میں تواف تو ہوگا تو یہ مطلق ہے مولانا اب اگر ہم اس پر وضو کی قید بڑھا دیں تو ہم نے کیا کر دیا مولانا مطلق کے وصف اطلاق کو گویا کہ فوت کر دیا منسوخ کر دیا اور اس کو زنی کے ساتھ خبر واحد کے ساتھ منسوخ کرنا جائز نہیں کیونکہ کتاب اللہ کا حکم ہے اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی آپ کو بتلایا تھا ہم نے کہ اگر کتاب اللہ پر عامل ہو سکے اس میں بغیر کوئی تبدیلی کیے کتاب اللہ پر عامل ہو خبر واحد پر عامل ہو اور کتاب اللہ کے مطلق میں بغیر تبدیلی کیے تو تطبیق کی جائے گی دونوں پر عامل کیا جائے گا اور یہاں بھی تطبیق ممکن تھی دونوں پر عامل ممکن تھا کس طرح کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اسے ہم نے فرض قرار دیا یعنی یہ تواف کرنا فرض ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے اسے ہم نے واجب قرار دے دیا معلومہ وضو کرنا اس کیلئے کیا ہے واجب ہے تو دونوں اپنے مقام پر برقرار ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو وہ بھی بتلایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتان واسعہ کا قول بھئی صاحب کتاب نے کیا بتلایا تھا کہ مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائے یعنی خبر واحد کے ساتھ اس پر مطلق پر زیادتی کرنا جائے نہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ زیادتی کرنا جائے زیادتی تو ابھی بھی ہو رہی ہمانا نا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ نے اگرچہ واجب قرار دے دیا لیکن زیادتی تو ہو گئی یا نہیں ہو گئی اگرچہ بس صورت واجب کی کیوں نہیں ہوئی کہتے ہیں تابیر تھوڑی سی بدل لو لفظ تھوڑے سے بدل لو بات وہی ہے جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں لیکن لفظ تھوڑے سے یوں کہو کہ فارس اور شرط کے درجے میں زیادتی جائز نہیں واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی ہے اور ہم نے بھی واجب کے درجے میں یا زیادتی کی ہے یا سنت کے درجے میں زیادتی کی ہے فرد اور شرط کے درجے میں نہیں کی مانانا درجہ پھر بھی اس سے کم ہی رہا مانانا تو کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے اس کو ہم نے کیا قرار دیا تواف کو فرد اور حدیث سے خبر واحد سے جو ثابت ہوا اس کو ہم نے کیا قرار دیا واجب قرار دیا چنانچہ جیسے مانانا نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کا جبیرہ کیا ہے اس کی تلافی کس کے ساتھ کی جاتی ہے سجدہ ساہ اس سے سمجھ میں آیا بھئی تو جو فرض اگر چھوٹ جائے پھر تو وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوتی لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کی تلافی کی جاتی ہے تو نماز میں جیسے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ ساہ کیا جاتا ہے حج میں اب اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر دم دینا پڑے گا دم کہتے ہیں ایک جانور کی خربانی کرنا پڑے گی سمجھ میں آیا بھئی ایک جانور کی خربانی اگر یہ زیارت تو فرض ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا اور وضو واجب ہے لیکن اگر بغیر کر لیا تو اس صورت میں پھر دم دینا پڑے گا ایک خربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی بھئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی طرح اللہ کا قول ہے مرانا وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ تواف کریں پرانے گھر کا اللہ کا یہ قول جو ہے اللہ کا مطلقن کیا ہے مطلق ہے فِي مُسَمَّتْ تَوَافِ بِالْبَيْتِ مُسَمَّا کا معنی ہے مفہوم و معنی مُسَمَّا کیا معنی ہے مفہوم و معنی فِي مُسَمَّتْ تَوَافِ بِالْبَيْتِ تَوَافِ بَيْتُ اللَّهِ کے مفہوم میں توافِ بَيْتُ اللَّهِ کے معنی یہ آیت کیا ہے مطلق ہے بھئی تواف کہتے ہیں چکر لگانا کسی چیز کے گرد تو توافِ بیت اللہ کیا ہوا بیت اللہ کے گرد آیت میں صرف بیت اللہ کے یہ چکر لگانے کا ذکر ہے مطلق ہے اس بارے میں سمجھ میں آیا اس میں وضوح کا کوئی ذکر نہیں تو یہ آیت مطلق ہے مولانا توافِ بیت اللہ کے مفہوم کے اندر توافِ بیت اللہ کے معنی میں فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُعِ لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی وضوح کی شرط بلخبری کس کے ساتھ خبر ہے واحد کے ساتھ بَلْ يُعْمَلُ بِهِ بلکہ عمل کیا جائے گا اس خبر واحد پر عَلَا وَجْحِنْ ایسے طریقے پر لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَابِ جس سے کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نا ہو بِأَنْ يَكُونَ بَئِن سُورَة مَلَانَا مطلق توافِ فَرْضًا مطلق تواف کیا ہوگا فرض ہوگا بِحُکمِ الْكِتَابِ کتاب اللہ کے حکم سے وَالْوضوحُ وَاجِبًا بِحُکمِ الْخَبْرِ اور وضوح واجب ہوگا کس کے حکم سے خبر کے حکم سے فَيُجْبَرُ النُقْصَانُ الْلَازِمُ پس تلافی کی جائے گی اس نقصان کی اللازم جو لازم آیا بِترکِ الْوضوحِ وضوح کے طرف سے پس وہ نقصان جو وضوح کے چھوڑنے سے لازم آیا ہے اس کی تلافی کی جائے گی بِترکِ الْوضوحِ الْواجِبِ کس وضوح کو چھوڑنے سے جو کیا تھا مولانا واجب وہ وضوح جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے جو نقصان لازم آیا اس کی تلافی کی آخر سے ترجمہ کرو وہ وضوح جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے جو نقصان لازم آیا اس کی تلافی کی جائے گی بِت دمی کس کے ساتھ ہے دم کے ساتھ سمجھ میں آیا جی وَقَذَالِكَ یہ مرانا چوتھی مثال ہے مطلقی کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق پر وصف اطلاع کے ساتھ ان کا قول ذکر دیکھیں وَقَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے وَرْقَعُمَا الرَّاكَيْنَ تم رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ اور یہ اللہ کا یہ قول تم رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ مطلقن یہ کیا ہے؟ مطلق ہے فِمُسَمْمَرْ رُقُوعِ رُقُو کے مفہوم میں مسئلہ یہ ہے کہ رُقُو سجدہ وغیرہ تو فرض ہیں آپ یہ تعدیلِ ارکان جو ہے وہ بھی فرض ہے یا اس کا کیا حکم ہے احناق و شوافع کا اختلاف ہے تعدیلِ ارکان کہتے ہیں مولانا ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا کہ آزا ساکن ہو جائیں اپنی جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں آپ تو اتمنان سے سجدہ کریں سجدے سے سر اٹھائیں جلسہ کریں اتمنان سے جب سب آزا اپنی جگہ پر پہنچ جائیں ساکن ہو جائیں پھر اگلا سجدہ کیا جائیں سمجھ میں آیا بھئی تعدیلِ اس کو کہتے ہیں اتمنان سے کرنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تیز تیز پڑھتے ہیں بھئی تیزی سے مولانا تعدیل کے بغیر نماز پڑھنا صحیح نہیں بھئی تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضیلِ ارکان کیا ہے فرض ہے دلیل کیا ہے دلیل ان کی حدیث ہے خبرِ واحد بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی اگتہاتی صحابی تھے حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ آئے بھئی اور وہ مسجدِ نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی کوئی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آئے تیز تیز نماز پڑھی بھئی بغیر تعدیل کے نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے آ کر بیٹھے تو حضور نے حکم دیا قُم فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی بھئی پھر گئے بھئی پھر جا کر مانانا نماز پڑھی بھئی اسی طرح پڑھی پھر تیز تیز پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گیٹھے حضور نے پھر فرمایا قُم فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کھڑے ہو جاؤ جو نماز پڑھو بھئی کیونکہ تم نے نماز آ نہیں پڑھی پھر گئے مانانا پھر نماز اسی طرح پھر ادا کر کے آگے سادہ آدمی تھے سمجھ نہیں آیا حضور کیوں فرما رہے ہیں صحابہ عجیب لوگ ہیں مانانا عجیب لوگ انسان حیرام الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کو صحابہ سے بڑی محبت ہے آپ کو اور ہم سب کو کیا صحابہ سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت آتا کی ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو پھر گئے پھر اسی طرح نماز پڑھ کے آگے پھر تیسی مرتبہ جب بیٹھ پھر حضور نے فرمایا اپن فصلے فا انکا لم تصلے پریشان ہوئے تو فر اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھلا دیجئے غلطیوں نے اپنی سمجھ میں نہیں ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے کس طرح میں نماز ادا کروں آپ مجھے غطلا دیجئے میں تو نہیں جانتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طویل ہے بس حضور نے پھر نماز بتلایا ہونے میں کہ جب نماز کیلئے اٹھو تو اچھی طرح حضور کرو پھر قرآن نماز کی نیت باندھو پھر قرآن وغیرہ کرو پھر جب رکو کرو تو اتمنان سے رکو کرو قومہ کرو تو اتمنان سے قومہ کرو سجدہ کرو پھر اتمنان سے سجدہ کرو پھر جب اتمنان سے کر لو پھر جلسہ کرو اتمنان سے جلسہ کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتمنان سے ادا کرنے کا حکم دیا تعدیلِ ارکان کا حکم دیا اور چونکہ انہوں نے تعدیلِ ارکان نہیں کی تھی تو حضور نے کیا فرمایا تھا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ تُنہِ نماز ہی نہیں پڑھی حضور نے نماز ہی کی نفی فرما دی معلوم ہو تعدیلِ ارکان نماز میں فرض ہے تعدیلِ ارکان کیا نماز میں یہ ہے دلیل امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتہ اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی وہ بھی یہی فرماتے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان فرض ہے ہم کہتے ہیں بھئی کتاب اللہ کے اندر مطلق آیا ہے کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الْرَاكِعِينَ اور رکو کرو تم رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے مراد نماز ہے رکو سے کیا مراد ہے نماز جز بول کر کیا مراد ہے کھل مراد تو نماز مراد ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اور یہاں پر تعدیل کا کوئی ذکر ہے کہ اتمنان سے رکو کرو تو یہ مطلق ہے رکو کے بارے میں رکو کے معنی میں یہ آیت مطلق ہے رکو کا کیا معنی ہوتا ہے رکو کا معنی ہوتا ہے جھکنا تو یہاں بھی صرف رکو کا ذکر ہے جھکنے کا ذکر یہاں تعدیل کا کوئی ذکر نہیں تعدیل کا ذکر نہیں جب تعدیل کا تو اب یہ مطلق ہے اب اگر آپ خبر واحد کے ذریعے اس پر تعدیلِ ارکان کی زیادتی کریں گے تو پھر آپ نے گویا مطلق کے وصف اطلاق کو منصوب کر دیا کس کے ساتھ جو قطعی تھا اس کو منصوب کر دیا کس کے ساتھ زنی کے ساتھ اور قطعی کو زنی کے ذریعے منصوب کرنا جائے نہیں لہٰذا اب اگر تطبیق کی کوئی صورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا اور یہاں تطبیق ممکن تھی وہ اس طرح کہ رکو ثابت ہے کتاب اللہ سے رکو وغیرہ آرک تو ان کو کیا قرار دیں گے کیا قرار دیا ہم نے فر اور تعدیلِ ارکان ثابت ہے خبرِ واحد سے تو اس کو ہم نے کیا قرار دیا واجب قرار دے دیا سمجھ میں آیا مسئلہ بھئی جی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَرْكَعُمَا الرَّاکِعِينَ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّر رُّقُعِ اتھی طرح اللہ کا قول وَأَرْرُقُو کرو تم رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ مطلق ہے فِي مُسَمَّر رُّقُعِ اے فِي مَانَ الرُّقُعِ رکو کے معنی میں اور رکو کے مفہوم میں یعنی اس میں مطلق رکو کا ذکر ہے یعنی جھکنے کا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ تَعْدِيلِ تو اس پر تعدیل کی شرط نہیں بڑھائی جائے گی بحکم الخبری خبرِ واحد کے حکم سے وَلَاكِنْ يُعْمَلُ بِالْقَبْرِ عَلَا وَجْهِن لیکن عمل کیا جائے گا خبرِ واحد پر ایسے طریقے پر لا يتغیر بھی حکم الكتابی کیسے کتاب اللہ کے حکم میں نہ بدلے فَيَكُونُ مُطلقُ الرُّقُعِ فَرْضًا کہ حکم الكتابی پس مطلق رُّقُع فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے وَتَعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُکمِ الخبری اور تَعْدِيلُ وَاجِبُ ہوگی خبر کے حکم سے مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو بھئی سمجھ میں آئے بھئی تَعْدِيلِ اَرْقَان بڑی ضروری ہے یاد رکھو مالا نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب کا قول سمجھ میں آئے امام ابو حنیفہ اس بارے میں فرماتے ہیں اَخْشَأَنْ لَا تَجُوزَ صَلَاتُهُ کہ مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز ہی جائز جائز نہ ہو جو تَعْدِيلِ اَرْقَان نہیں کرتا مجھے خوف ہے اس کی نماز ہی جائز نہ ہو یعنی ہو ہی نہ بھئی سمجھ میں آیا تو تَعْدِيلِ اَرْقَان اِتْمِنَان سے ادا کرنا اَرْقَانِ نَمَاز کو نہایت ضروری ہے وَالنَّاسُحَنْهُ غَافِلُونَ لوگوں غفلت میں ہیں اس سے بھئی بہت زیادہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے بھئی اشکال یہ کہ بھئی واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں سجدہ سہو کا لیکن اے اخناف عجیب بات ہے ایک شخص تَعْدِيلِ اَرْقَان نہیں کرتا آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے لئے سجدہ سہو واجب نہیں ہوئی حالانکہ جو تَعْدِيلِ اَرْقَان نہ کرے اس پر کیا ضروری ہونا چاہیے بھئی آپ کہتے ہیں اس کے لئے نہیں کیا وجہ اشکال سمجھ میں آیا جواب یہ مولانا کہ واجب دو کساب پر ہے ایک واجب لعائنی ہی ہے ایک واجب لغیری ہی ہے واجب لعائنی ہی وہ ہے جس کی اپنی کوئی ذات ہو مولانا اپنا کوئی وجود ہو جیسے سجدہ ہے مولانا سجدہ ایک مخصوص حیعت کا نام ہے رکو ہے مولانا رکو کی اپنی ذات ہے ایک مخصوص حیعت کا نام ہے جلسہ ہے مولانا قومہ ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں مولانا ان کا اپنا وجود ہے سمجھ میں آیا تو وہ واجب جس کا اپنا کوئی وجود ہو وہ کیا کہلاتا ہے واجب لعائنی ہی جبکہ تعدیلِ ارکان ایسا واجب ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں الیدہ یعنی اپنا الیدہ کوئی وجود ہے نہیں اسی جلسے ہی کو آپ نے اس کو اتمنان سے کیا تو تعدیل آگئے گئے کوئی الگ تعدیل ہے والا نا جلسے کے بغیر ہو جائے یا قومے میں ہو جائے گی بھئی قومہ تو ہے ایک حالت خاص لیکن تعدیل اسی قومے کو اتمنان سے کیا تو کیا کہیں گے تعدیل کوئی الگ تعدیل الگ چیز ہے کوئی الگ چیز تو یہ واجب لغیر ہی ہوا اور سجدہ صاحب واجب ہوا کرتا ہے واجب لعائنی ہی کے چھوڑنے کی وجہ سے واجب لغیر ہی کے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں اس کا اپنا کوئی الیدہ وجود نہیں لہذا اس میں سجدہ صاحبی نہیں آئے گا مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو اشکال اور جواب بھی اچھی طرح سمجھ میں آگیا جے سب کو چلیے حالت والمران واللہ علم بحقیقت القلم